موسیقی 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 بیدربہ سہ راججہ چاہ اوڈگو اکشترالا موٹی چالنا میرنا رے بیدربت لیا پاندریا سونیا لیا کھریا آرثانی سونیا چے دیو سیننا رے یا ٹیکسٹیل پارک مزے دہ آزار کوٹی روپے پیکشا جاستا گونتو نکے چی شکیتا ہے ایک لاکہ پیکشا جاستا روزگارا چی شکیتا ہے یہ لیا دہا ورشا مدے پردان منتری مہوداین نی بووی پو جن کے لیلے انیک پرکلپات چا تینچا سستے لوکار پڑن جالے دیشا تتین تکمی کالا ودی مدے گتیمان پدتین پایا بودھ وکاس پرکلپ پورن کرنے چا وکرم اپلیا پاندپردان مہوداین نی کے لیلے لائے انتر آشتیا ستراؤور دیشا تیل انیک اوڈجوک مہاراشتیا گونتو نو کرنے چاکیت نکتاز گرچی رو للا اسپاد سٹیل پرکلپ مہا پہ ایتے سیمیکنڈکٹر پرکلپا چا شورم بجھالا تیاتون لکھوی ترونان نا روزگار مرنہ رے می آدھیک نا بولتا پردان منتری نریندر مودی ساہبانچا سوپناتلا پشل روزگار کشم بکسید بھارت گروندے چا کاریات اپلے مہا یوتی چا سرکار آن راجیاتیل جنتا اپلے سمپورن یوکدان دیل اشا پرکار چا وشواس ویکتا کرتو پردان منتری مہدارنا دنیا واد دیتو آنی آٹھیکانی تھامتو جائے ہین جائے مہاراشتہ کیندان در راجیہ سماننی اپلے مہدارنا دنیا شری دیویندر فرانوز یعنی آمندین یا نوینمتی آئے کی تن نی سبھیلا سمبو دھت کرا موسیقی 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 اور دکھا بھومی کو پرنام کرتا ہوں اور آج پی ایم بیس کرما کا راستی ہے آئے اوزن جو بردہ راستی ہے پی ایم بیس کرما سمارو ہمارے پرامپری کاری گروہ اور سلوکاروں کو سمبانیت کرنے کے لیے دنانگ 20 ستمبر 2024 کو آئیو جیت ہو رہا ہے اس میں اوپسٹھیت ماننی پردھان منتری سردہ شریف نریان موڈی جی ماننی راجپال ڈاکٹر شیپی کشنا جی ماننی اوپمک مانتری شریف نراج سندھے جی ماننی اکیندری منتری شریف نتین گٹ گٹی شاہب ماننی راج منتری پردھان پروہاک شریف جی ماننی اوپمک مانتری شریف دیویندر پردھان بیس جی ایبا مجید پاوار جی ماننی اڈیکس انسی بیچی شریف ہنس راج جی اہیر جی مہاراست سرکار کے اپسٹھیت ماننی منتری گن مہاراست بیدھان سواب وان بیدھان پرشت کے اپسٹھیت ماننی سردس گن ویڈیو کنفرنسی کے مادھیم سے دیش بھر میں پانسو پچاس اسٹھانوں سے جوئے یہاں موجود بسیس تتیتھی گن کندری اور راج سرکاروں کے پرتنگ دھیگن بیبین سنگٹھنوں کے سردس گن کاریگر اور سلوکار بھائیوں بہنوں ایبا میڈیا کے میترگن مہدہ سب سے پہلے مہماننی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کا حردہ سے آبھار بیق کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے بیہستم کارج کرم کے سوائے نکال کر اس افسر کی سوہ بڑھائی ہے آپ کی اپسٹھیتی ہم سبھی کے لیے پریڑنا شروط ہے اور یہ نہ کبھل اس مہتپورن افسر کے مہتپ کو اجاگر کرتی ہے بلکہ اس تتھ پر بھی جوڑ دیتی ہے کہ کاریگر اور سلوکار اس پہل کے کندرے میں ہیں مہدہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ایم ایس ایم ای چھتر بھارت کے ارتبورستہ کا ایک مہتپور حسنم ہے اور مانا جا سکتا ہے کہ گیڈی پی میں ہمارا ایم ایس ایم ای ای چھتر کا جوڑان تیس پرتیس ہے تضہہ یہ سیکٹر کہ کئی سکرور لوگوں کو روزگار پردان کرتا ہے یا اوڈمیت سلٹا کی بھاونہ کو بڑھاوا دیتا ہے مہتپورن روزگار پیدا کرتا ہے اور ہمارے سماجی کارتھیک بکاس میں بھی مہتپور بھیم کارنی بھاتا ہے مجھے اقین ہے کہ آنے والے برسوں میں کئی کریگر اور سلپکار روزگار سیر جک بنیں گے اور یا اُلے کرنا چاہوں گا کہ یہ آئیو جن دو ہزار سہ تالیس تک آتمنیرور اور بکشید بھارت کی دشاہ میں ماننی پردھان منٹری کے اس جاترہ کا ایک مہتپور میل کا پتھر ثابت ہوگا پردھان منٹری بھشکرم یوزنہ ایمی بیوہا کا ایک مہتپورنگ ہے اسی کو دیشنگت کرتے ہوئے ماننی پردھان منٹری جی کے دوارہ دلی کے جسو بھومی میں بھشکرمہ جہنتی کے سوہ افسر پر 17 ستمبر 2023 کو پی ایم بھشکرمہ یوزنہ کی شروعات کی گئی تھی اس وزنہ کا اُدیش ہے ساکاراتمک شہششیف کے مادھیم سے بھشکرمہ کے روپ میں جانے والے کاریگروں اور سلپکاروں کو جیبن میں بدلاو لانا ہے یاہی اجنا 18 بیوہاں میں لگے پرامپریک کاریگروں اور سلپکاروں کے سمرتن کے لیے بنائی گئی ہے جو اس پرکار ہے جیسے بڑھائی ہیں ناب نیرواتا ہیں کبچ بنانے والے ہیں لہار ہیں ہتھاوڑا اور اوپکرن کیت نیرواتا ہیں تالہ بنانے والے ہیں سنار ہیں کنہار ہیں مورتیکار ہیں موچی بھائی ہیں راج مستری ہیں توکری چھٹائی جھاڑو بنانے والے لوگ ہیں گریہ اور کھلونہ والے لوگ ہیں نائی ہیں مالاکار ہیں دھووی ہیں دردی ہیں اور مشلی پکڑنے والے جال بنانے والے بھائی ہیں یاہی اجنا اس بیوہاں میں لگے بھی اس کرما کو سممان دینے اور ان کے سمرتھ کو اتپن کرنے کے لیے سمردیب لانے کی جوڑ دیتی ہے اس جوڑنا میں ان کاریگروں اور سلپ کراؤں کو آئی ڈی کا اور پرمان پتر کے مادہم سے مانتا سممان پردان کی جاتی ہے ان کا سامارتھ سمبردھن کوسل اور نونین کا ہی ایک بھاگ ہے لابارتیوں کو سمندھی تیڑوں میں تیڑوں میں ماسٹر پرسکس کو دورا چھے دیوشیے اونٹ سے گنبتہ والا پرسکسن دیا جاتا ہے بھائیوں لابارتیوں کی مجدوری موابجہ کے روپے پرتیدین پانچ سو روپیہ کا دیا جاتا ہے اور ایک ہزار روپیہ کا جاترہ بھتہ اور موپس بھوزن اور آباس کی شکرہ پردان کی جاتی ہے کاریگروں اور سلپکاروں کو اپنے سمندھی بیوشاہوں کو آدھونیک اور نوینتن کرنوں کا اپکان کرنے کے سمجھ کے لیے سکچم بنانے کے لیے پندرہ ہزار روپے تک کے ٹول کٹ کا پروز دیا جاتا ہے پرسکان کے لیے لابارتیوں کی سمندھی کے لیے کفائیتی رین اور بیعاپک بجاروں تک پہنچ پردان کرنا سامل ہے اس روجنا کے تحت پانچ پٹیسٹ ریائیٹی بیاج پر تین لاکھ روپے تک کے کولیسٹرل مکت رین تین اپلوفز کرا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس ہوجنا میں لابارتیوں کو ڈیجیٹل لیندین اپنانے کے لیے پروزشاہیت کرنے کا ایک تتو ہے ڈیجیٹل بھوکتان یا رسید کے لیے لابارتی کو کھاتے میں سو روپے تک کا ماسک کائس بینک جمع کیا جاتا ہے اس ہوجنا کو بھارت سرکار کے تین منترالائے دولا اتھا ایم ایس ایم ای منترالائے اوشل بکاس اور دول دمیتا میں منترالائے تتھا بیتیے شوا بیوہاگ دوارہ سہ کروانیت کیا جا رہا ہے ان منترالائے اور راج سرکاروں کے بیچ نیرانتر سمنبیہ بنا ہوا ہے جو اس دیش میں اب تک شروع کی گئی کروانیت کی گئی سب سے انوٹھی یوزنا میں سے ایک بنتا ہے یوزنا کے لابارتیوں کی تیر بہستریے ستیابند پرکریا میں راج سرکار کا محترم کارنیو ہائی جاتی ہے اب میں بہت گرب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سسوی پتھان منتی نریند موڈی جی کے نیردیشن میں اس سوجنہ کے تحت پیشلے ایک برس میں کچھ مہتر پرنو پلکنیاں حاصل کی گئی ہے اس سوجنہ کے تحت دیش میں ستیابن کے بعد 20 لاکھ سے ادھی کاریگروں اور سلپکاروں کو پنجی کریت کیا گیا ہے اور اکیلے مہارات میں لگوا ایک لاکھ 46 جار کاریگروں کو اور سلپکاروں کو اس سوجنہ کے تحت پنجی کریت کیا گیا ہے آٹھ لاکھ سے ادھی کاریگروں نے اپنے کاؤسل یونین کے لیے پرسکشن پراب کیا ہے جسے ان کی چھمتہ آرود پارکتہ میں بریدی ہوئی ہے ایک لاکھ 6 ہزار بیس کرما کرمیوں کو دو دہ سو کلو روپے کا رین شکریت کیا گیا ہے جسے ان کو اپنے بیوشائی کا بشتار کرنے اور اپنی جیپکہ میں سدھار لانے کو مدد مل رہی ہے مہود ہے آج اس پرسکشن میں بھاگ لینے کے روپے ہم نے پیئے بیس کرما یوزنا کے علاوہ حراتیوں کو سلپ اور کوسلپ کا پردست کرانے والی ایک بشیش پردستی بھی آجید کی ہے جسے ماننی پردھان منتری جنے ابلوکن کرنے کی کرپا کی ہے بیسے سے بائیس ستمبر تک عام جنتہ کے لئے کھلی یا پردستی ان کاریگروں کے آت مجھرتہ اور ہماری آرکتہ میں ان کی آرکتہ جگدان کا پرمان ہے میں سبھی شاگرت کرتا ہوں کہ بے اس پردستی کو دیکھیں اب اس کرماوں کو پروساہیت کریں میں آج ماننی پردھان منتری نیل بھائی موڈیج کے سمک سپسٹیٹ سبھی گنمان بیقتیوں ادھکاریوں پٹی بھاگیوں کو بھی دھنوات دیتا ہوں یا ناکیول مہتپونہ افسر کے مہتپ کو جاگر کرتی ہے بلکہ اس تطفر جوڑ دیتی ہے کہ کاریگر اور سلپکار اس فحل کے کندر میں ہیں سلپ کوسل اور کوسل کے سموان کرنے والے اس کارج کرم کا حصہ بنانا میرے لئے اتین سوہاں کی بات ہے آئیے ہم سبھی مل کر ایم اے سیمی کے بڑھتے اور راست کے نیمان میں اپنا جوگدان دیں بہت بہت شکریہ جائے ہن جائے بھارت سواتن تراندر گاوات لیا اٹھیا الو تیداران چا ویو سایا چا سرو سوما بیشک ویچار کرنا ری ایک میو سرکار مانجے مو دی سرکار اس بردند کے لیاس اتی شویوکتی ہونا رنائی یہ آنندر منتر می آمنتریت کروئی چھتے مہاراش را سوی مکھی منتری ماننیا شریع ایکنا جی شندی انا تنی تنچ منوگت بیاکت کراؤ چطرپتی شیواجی مہارا جکی جائے بھوانی جگالا سمتہ آنی شانتی چا سندیش دینارے ماتما گاندی جی بھو دان چلگلی چے پرنیتے مینو بھا بھاوی انا وینم را بھیوادن آنی گاندی گرام آنی بھونار چا بھومیلا نمان بھارتی راجع گھٹنے چے شیل پکار مہامانو بھارت رتنا ڈاکٹر بابا سہی بھا بھر بھین پکار ہیں ہنجی گھٹنے کچھ دیشا جے شكو陳یل اور شام آنے لگاتار تیسرین دا دیشا جے پردان منتری زالے یا آدرنیا نریندر موڈی صاحبانچو میں آپ لیا سروانچا وطنے منا پاسون سواغت کرتو سر منجے اچھایا کارکمالا اوپسیت راج پال رادا کشنن صاحب آمچے دونی اپمکیا منتری دیویندر جی اجید دادا ایندری منتری مانجی جی جین چوداری سرو ویاسا پیٹاوریل آمچے منتری منتری ساکاری منتری آمچے باونکول جی آنی سرو ویاسا پیٹاوریل ماننیوار آنی موٹیا سنکینے آدرنیا پردان منتری موڈیان آئکال آلے لے سرو وردہ واشیا باندو بھگینی آنی مازا لادکیا بھینین نو آنی لادکیا بھاوان نو موڈی جی کے دس سال کے سفل کارکال کا ورنن کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں دس سال بے مثال نریندر موڈی جی ہے پکاس کی نئی مثال لگاتار تیسری بار جس دیش کے اپردان منتری پر سمالنے والے ماننی موڈی جی کے نیتروتوں میں انڈیا سرکار کے سو دن پورے ہوئے مجھے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ موڈی جی تیسری بار تیسرے کارکال میں پرگتی کی گتی تین گناہ بڑھائیں گے اور ہمارے بھارت کو نئی اوچائی پردان کریں گے یہ سو دین تو ایک جھاکی ہے موڈی صاحب کی بڑی اننگ ابھی باقی ہے موڈی جی کے نیتروتوں میں دیش کو مہا ستہ بنانے کا ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کا اپنا چت پرتیشت پورا ہوگا آنے والے ورشوں میں ہماری انڈیا سرکار دنیا کے سر سے طاقتور دیش کی سوچی میں بھارت کا ستان مجبوت کرے گے ایسا ہمیں وشواس ہے 21 سدی بھارت کی سدی ایسا موڈی صاحب نے کہا تھا ہمارا بھی یہی کہنا ہے کی کس بھی صدی بھارت کی صدی جو کی دیش کے کپتان ہے نریندر موڈی اور اس لیے میں ان کا پھر ایک بار سائے دل سے سواگت کروں گا آج پی ایم شوکرما یوجنا کو ایک سال پورا ہوا ہے ساری گھروں کا ہنر پہچاننا انہیں سپلائی چین کی مکہ دھارا میں لانا انہیں مارکیٹنگ برینڈنگ کا سپورٹ کرنا اتنی دور گامی سوچ صرف موڈی جی ہی ہو سکتی ہے اس لیے جب پردرشن میں ہم گئے تھے تو کئی کراکاراگیر کہہ رہے تھے ہم اتنے چھوٹے چھوٹے کاریگر ہیں آج چھوٹا چھوٹا بلسائے کرتے ہیں لیکن اتنے بڑے دیش کے پھلان منتری ہمارے بارے میں اتنی باری کسی سوچتے ہیں ایسے پھلان منتری ہم نے دیکھے نہیں میں نے کہا نہ دیکھے ہیں نہ دیکھو کہ بھی کیونکہ موڈی جی ایسے ہر ویباق کو ہر سیکٹر کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں ادھو جگ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو روجگار دینا چاہتے ہیں اور اس لیے آج مہاراست میں پیم شوکرمہ یوجنا میں چودہ لاکھ پاکتر ہزار سے زیادہ اپلیکیشن ریجسٹر ہوئی ہے بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں سائیہ مینڈا رہا ہے مہاراست دیش میں مہیلا سٹارٹ اپ میں پہلے ستان پر ہوگا اور دوسرے راجزوں کو بھی بریریت کرے گا ایسا مجھے وشواس ہے آج اپنے ایک ہزار کولیج مدے آچاری اچانک کے کوشل لے بکاس شروعات کرتو ہے وہشبہ رات تیڑ لاغ ویدیار کننا پروپیشنل ٹریننگ دلی دانہ رہے آنے سہcı برو나 عمرہواتی مدے مہیلا س ties مہیلا س час پی ایم میترا ٹیکسٹیل پارک سے بھومی پجند ہوsi آہت ہزار چینج چینب اس میں نسلی لیا یا پارک مدے تو نلاکہ بچہ جاس تا روزگار میں آئے یا پارک مدے سمپورن پریسرا تا میکور ہوئی دیشا چاہ ارتکارنالا دیکھل ہاتھ بار لاغے موڈی جی کاری چھوٹی سپن پاہت نائی اپلا دیج سامان تشید موڈی جنجی سپنے ہی مہان آئے ممبئی کو گلوبل فنٹے کیپیٹل بنانے کا نیردار انہوں نے کیا ہے فنٹے ٹکنیک 2030 تک بھارت کو سوین ٹریلین امریکی ڈالر کی ارتبیوستہ بنانے کی دشاہ میں یوگدان دے سکتی ہے جس میں مہارا سکا بڑا یوگدان ہو سکتا ہے اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے ہم دندرات محنت کر رہے ہیں ڈالی ہم نے نبی ممبئی میں ایک مہتوا کام سے سبھی کنڈکٹر پریوجنا کا بھی بھومی پھجن کیا ہے third largest economy بننے کا سپنا بھی ہمیں ساکار کرنا ہے موڈی جی پوری دنیا میں دیش کا مان سممان بڑھا رہا ہے اور منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کو بھی روکنے میں بھارت اور دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کچھ لوگ دیش میں جا کر ہمارے دیش کو بدنام کرتے ہیں آرکشن رد کرنے کی بات کہتے ہیں اور میں یہ کہوں گا جو آرکشن سبھیدان ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرجی نے دیا ہے اسے کسی کو بھی روکنے یا ختم کرنے کا عادی کار نہیں ہے اور اس لیے موڈی جی یہاں پر پیان مندری جی ہے تب تک یہ غریب طبقے کا آرکشن کوئی بھی مائی کلال ختم نہیں کر سکتا ہے اتنا یہ میں وشواس دلاتا ہوں لیکن یہاں پر مانیہ موڈی جی کے مارکشن میں گرہ مندری عمید بھائی شاجی نے تین سو ستر دار ہٹا کر ہمارے کشمیر یہ جنت کو آجات کرا دیا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین سو ستر کلم پھر لائیں گے کہ آپ پھر لانا چاہتے ہو یا پاکستان کی بولی بولنے والے لوگ جو تین سو ستر جو کلب ہٹانے کے بعد یہ کشمیر کا وکاس ہو رہا ہے یا وکاس کو رکنا چاہتے ہو آتنگوادیوں سے مل کر ملی بھگت کرنا چاہتے ہو اور اس لیے کانگریس کو اس کا بھگتان بھوگنا پڑے گا اتنا ہی میں کہوں گا موڈی جی نے کئی قرانتی کاری فیصلے لیا ہے اب بردان منتری موڈی جی نے ون نیشن ون الیکشن کا ایتیاسک نرنے لیا ہے میں موڈی جی کا عبی نندن کرتا ہوں ان کا سواگت کرتا ہوں آج پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے موڈی جی کی سبھی یوجنہ ہے سبھی نرنویوں کا ادیش دیش کے پچھڑے کمجور ورگو کا کلیان کرنا ہے اور یہی ان کا ایک ماتر ادیش ہے عام آدمی کا سموان بڑھانا ان کی طاقت بڑھانا ان کی سمرتی بڑھانا ہم ان کے آدرشو پر چل کر پچھلے سوادول سال میں راج کے سروانگین وکاس کے لئے کام کر رہے ہیں اس لیے لیٹلی بھائن یوجنہ ہو لیٹلہ بھائی یوجنہ ہو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہماری لیٹلی بھائی ناؤں کے خاتے میں مہنے میں تیڑ ہجار روپیہ دو مہنے کے تین ہجار سالہ نہ اٹھلہ ہجار روپیہ یہ جمع ہو رہے ہیں یہ سنکھا دھائی کروڑ تک پہنچے گی اور لیک لڑکی یوجنہ ہو انہ پرنا یوجنہ ہو لڑکیوں کو مکت میں پروفیشنل ایجوکیشن ہو ویوشری یوجنہ ہو سیرت درشن یوجنہ ہو یہ سب یوجنہ ہیں نئی کرانتی سماج ملائے گی اور موڈی جی کی نیترود میں مہاراست کے نئے وکاس کے نئے شکر پر پہوچ رہا ہے مردان منتری جی کے حاشروات سے مہاراست کا وکاس بلیٹ ٹرین کی تیج رفتار سے ہوگا ایسا میں وشواس ویقت کرتا ہوں جوٹی زیادہ زیادہ اوڑسن کو کرو مہاراستہ چا وکاس آنو سکھاچی ناندی کارن اپلیا ماغے خمبیر پنے ہوئے آہیت نریندر جی موڈی ہی دھنیوات جہین جائے مہاراستہ آج ہم راج سرکار دوارہ شروع ہو رہی آچارے چانک کے کوشل وکاس یوجنا اور پنشلو کہلیا دیوی ہولکر مہیلہ سٹارٹ اپ یوجنا کا خود گھاٹن کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ اس کاریکرم میں آج آچارے چانک کے کوشل وکاس یوجنا میں سہہ بھاگی ہزار کولیجز کے سات لاکھ ودیار تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھم سے اس کاریکرم میں جھڑے ہیں ماننیے پردھان منتری جی سے انورو دے کہ وہ آچارے چانک کے کوشل وکاس یوجنا اور پنشلو کہلیا دیوی ہولکر مہیلہ سٹارٹ اپ یوجنا کا بٹن دبا کر شبھارم ہو کریں گت دس ورشوں میں ہمارے ماننیے پردھان منتری شری نارینڈر موڈی جی کے دور درشی نترتوں میں یوباؤں کا سکل ڈیویلپمنٹ کرنے اور مہیلاؤں کو سشکت بنانے کے لیے کئی یوجناوں کا آغاز کیا گیا ہے ان یوجناوں سے آج کروڑوں یوباؤں اور مہیلاؤں کو بہتر آجیلی کا مل رہی ہے جس سے ان کے جیون میں سدھار آیا ہے بھارت کے یواؤں پڑھائی کے ساتھ ہی سکل میں بھی اتنے ہی دکش ہو اسی سوچ کے ساتھ ہماری سرکار نے یواؤں کے کاؤشل وکاس اور نئے سمسطانوں کے نرمان کو سربوچہ پراتفکتہ دی اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے وکسٹ مانو سنسطان تیار کرنا شلوک اہلیا دیوی ہولڈ کر مہیلہ سٹارٹ اپ یوجنہ کی تہت پچیس لاکھ روپے تک کی ویتیہ سہایتہ دے کر پروت ساہیت کرے گی ہمارے ماننی پردھان منتری جی کے نیتری تمہیں مہاراشتر کی ڈبل انجن سرکار کی آچارے چانکے کاؤشلی وکاس کینڈر اور پنش لوک اہلیا دیوی ہولڈ کر مہیلہ سٹارٹ اپ یوجنہ یوہ اور مہیلاؤں کے سرشکتی کرن کی دشا میں ایک میل کا پتھر سابط ہوگی میں بتانا چاہوں گے کہ آہلیا دیوی ہولڈ کر جی کائیہ تین سوہا جائنٹی ورش ہے جنہوں نے بھارت میں کاشی وشویشور سموید کئی مندیروں کا پنر نرمان کیا ہے جب جب ودیشی شکتیوں نے ہندوستان کی سوابیمان کو اور دھارمک ستھلوں کو اپمانت کرنے کی کوشش کی تب تب آہلیا دیوی ہولڈ کر نے اپنے اتن تا الپسن سادھنوں کے سہارے بھارت کے سوابیمان کو اس کے پششات ہم پی ایم مطر پارک کا شوہارم بھکرنے جا رہے ہیں پی ایم مطر پارک یہاں سنکلپنا پورے دیش کے وسترودیوگ میں کرانتی لانے والی یوجنا ہے میں انورود کرتی ہوں ماننی پردھان منتری جی سے کہ وہ امراؤتی پی ایم مطر پارک کا بٹن دبا کر بھومی بھوجن کرے بھارت کا وسترودیوگ ہمیشہ سے دیش کی ارثی ووستہ کا ایک مضبوط ستم بھ رہا ہے پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے دور درشی نیترپر میں پچھلے دس سالوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ابھوت پورو پرگتی ہوئی ہے آج یہ سیکٹر دیش کی وکاس یاترہ کا مضبوط بھاگیدار بن کر اُبھر رہا ہے یہی کارن ہے کہ بھارتیو بسترودیوگ دوہزار تیس میں تین سو پچاس بلین ڈالر اور بستر نریات میں سو بلین ڈالر کے اپنے لکش کی اور اگریسر ہے ہم ٹیکسٹائل ویلیو چینج کے سبھی ایلیمنٹ پارم فائیبر فیکٹری فائشن اور خورن فائیو ایپ کے سکتر سے ایک دوسرے جوڑ رہے بدھان منتری شری نریندر مودی کے اس ویجن سے پریریت ہے پی ام مطر پارک جہاں سپرننگ سے لے کر کارمنٹ مانیفیکچرنگ تک ایک سم پورڑا مولی شریفلا بنے گی یہ نرکیبل لوجسٹکس لاغت کو بھٹائیں گے بلکہ بھارت کو اور ادھیک رتیس پردی بنائیں گے ساتھ کی یہاں موجود پلگ اینڈ پلیس سویدہ سے ادھیومیور کو کافی سہولیت ہوگی پی ام میگا انٹیگریٹیڈ ٹیکسٹائل ریجنز اور اپیرل یوجنہ کے انترکت سات راجیوں میں یہ پارک ستھاپت ہوں گے جن میں سے ایک ہے پی ام مطر پارک امراؤتی مہاراشتر بھارت کے مدھیمی ستھت سڑک ریل بندرگاہ اور ہوای سویدہ سی جڑا ہوا امراؤتی مہاراشتر کے بستر ادھیوم امینتی میں ایک اہم بھومی کا نباتہ ہے ایک ہزار بیس ایکڑ میں فیلہ 220 کے بھی سبسٹیشن نکٹ ستھ 30 MLD جلاپورتی اور 5 MLD CTP جس کا بستار کیا جا رہا ہے مہاراشتر کے ستشکت میتری اور کگتشیل نیتیوں کی سمن ویسے دیریت یہ پار ایک سمرد بستر پریسر بنایے گا جس سے کی بستر ادھیوم میں 10,000 کروڑ نیویش اور 3,000,000 پتیکشب اور پتیکشب خوزگار کی سمحابنہ ہے پردان منتری کی بیجن کو ساکار کرتے ہو مستر منترالے کی اس پہل کے انترکت پیم میتر پارک مدعوتی دکس بھارت کے بیجن کو ساکار کرنے ہوئے اہم بھونیتا نبھائے گا پیدرباچ باپتی مدین ہی بھی ویکا سچا اسمتو لاتسا پرشن اوپس تکے لازاتو ملا سوڑٹ کی پیم میتر پارک امراؤ تیلا دیون تین لاکھ بکشا جاست روزگار ایتھے اوپل بدھوڑ ہونا رہے ماننی پند پردھان ناپن ٹاڑیا وزن دھنی واد دہلا پیجے کی ویدربھات سا ہا ویکا سا سمتول یعنی نشت پڑے دور ہونا سمد دھوئیل پیم وشوکرمہ یوجنہ کے شروعات گت ورش سترہ ستمبر کو کی گئی تھی ایک سال میں اس یوجنہ نے پرابط کی ہے که ایک سال میں اس یوجنہ کے تحت پورے دیش میں 20 لاکھ کاری گر رجسٹر ہو چکے ہے میں انرود کرتی ہوں ماننی پردھان منتری جی سے کہ یوجنہ کی سفل ورش پورتی ہے تو بھارتی ڈاک ویبھاگ دار دوارا جاری سٹیمپ ریلیز کریں ایک لاکھ کاری گر کو ہم آج وشو کرما آئی ڈی اور سرٹی کرنے جا رہے ہے پردھان منتری جی سے نیویدن ہے وی ان دستکار او کاری گر کو بٹن دبا کر پہچان پتر او پرمان پتر پردان کریں موسیقی آج مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کل ملا کر 21 لاکھ وشو کرما کو ڈیجی ٹل آئی ڈی ایو سرٹی فکیٹ مل گئے ہے اس کے بعد پردھان منتری جی سے انورود ہے کہ وہ بٹن دبا کر 1 لاکھ وشو کرما لاب آردھ دیجی سکل سرٹیفیکٹ سپردان کریں اب تک سال بھر میں آٹھ لاکھ لا بھارت یوں کو ڈیجی سکل سرٹیفیکٹ مل چکے ہے آج 75,000 وشو کرما کو لون سینکشن ہو چکا ہے ماننی پردھان منتری جی سے بین دی ہے کہ بٹن دبا کر 75,000 لا بھارت یوں کو دیجی ٹل لون ریلیز کریں سال بھر میں آج تک 1,007,000 لا بھارت یوں کو روپے 14,000 کروڑ کا کل ریلن آج تک سو کرت ہوا ہے اس کے پش ہم آج پرات ندھ طور پر 18 لا بھارت یوں کو پردھان منتری جی کے کرکمل دوارہ ہم لون پردان کرنے جا رہے ہیں بھارت کے الگ الگ راج سے سے یہاں کاری گر یہاں آئے ہیں میں سب سے پہلے آمنتری کروں گی شریمتی زیبون نشا جو کی اتراخند ادام سنگ نگر سے ہے شریمتی زیبون نشا دیو بھومی اتراخند سے ماننی پردھان منتری جی سے انورود ہے کہ انہیں چیک پردان کرے بھارت کے الگ الگ راج سے آج 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 کاری گر یہاں موجود ہے اس کے پشتات میں آمنتری کرنا چاہوں گی سنٹو کمار جو کی بیہار ناودہ سے ہے سنٹو کمار جو کی بیہار راج کے ناودہ سے ہے اور سنٹو کمار جی کا ویوصہ ہے گڑیا اور کھلو نے بنانا بیہار اس کے پشتات میں آمنتری کرنا چاہوں گی آخی ریلے کیرہ جو کی ناگا لینڈ وہ ہی ماں سے ہے ناگا لینڈ سویز لینڈ مانا جاتا ہے بھارت کا پورو اتر رج یہ بڑھائی ہے کار پینٹر ہے اس کے پشتات میں آمنتری کرنا چاہوں گی رامنا سنگ گرجر جو کہ مدھی پردیش شیو پوری سے مورتی کار مدھی پردیش ایم پی غزب ہے سب سے عجب ہے سٹیٹ رامنا سنگ گرجر مدھی پردیش شیو پوری سے مورتی کار اس کے پشتات ستیش کیسی کیرلا سے ہے گوڑڈ اون کنٹری جس کا ورنند کیا جاتا ہے اس کیرلا راج سے گول سمیت کا سنار کا کام کرتے ہے پتھن ان ٹھٹا زلے سے ستیش کیسی اس کے بعد میں صدیبت داس کو آمنترت کرنا چاہوں گی جو کی اوڑی شاہ سے ہے جگت سنگھ پور زلے سے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بننے کا ویوسائے ہے اس کے پشتات گوپال مڈایا جھارکھن سے ہے دیوگر زلے سے بلیک سمیت لہار ہے گوپال مڈایا اس کے پشتات ایم ہری کرشنا آندھر پردیش سے آنندھ پورم زلے سے نائی کا کام کرتے ہے بال کٹانے کا کام کرتے ہے ہری کرشنا آندھر پردیش آنندھ پورم زلے سے اس کے پشتات شریمتی کانتی بھائی سہو چھتیڑ سگڑ راج کے دھام تری زلے سے پاسکیٹ چٹائی جھاڑو بناتی ہے شریمتی کانتی بھائی سہو اس کے پشتات اپیندر بروہ جی کو آمنتر کرنا چاہوں گی آسام سے دھارنگ زلے سے راج مستری کا کام کرتے ہے بھارت کی ویویدھ دھتا کا ایک تا میں ویویدھ دھتا کا پردرشن آج اس منج پر ویاس پیٹ پر ہو رہا ہے اس کے پشتات میں آمنتر کرنا چاہوں گی مہاراج لکشمی شریمتی مہاراج لکشمی جی کو جو کی تیلنگ نیرمل زلے سے اور کپڑے دھونے کا کام کرتی ہے شریمتی مہاراج لکشمی اس کے پشتات آمنتر کرنا چاہوں گی کمال کمار جو کی پنجاب لدھیانہ سے ہے گوبلر کا کام کرتے سورن مندر کے لیے جانا جاتا ہے پنجاب اس کے پشتات راجع رام اتر پردیش سے آزم گڑ زلے سے کمہار کا کام کرتے ہیں راجع رام اتر پردیش کے آزم گڑ زلے سے بھارت کا سب سے بڑا راج اس کے پشتات میں بھارت کا سورگ نندن ون کہا جانے والا کشمیر سے آمند کرنا چاہتی ہو عبد الماجد بھٹ بھارت کا سورگ گاندر بھل زلے سے ہے کشمیر کے اور یہ ناؤ بناتے ہے کشمیر میں ناؤ بہت چلتی ہے سروور ہے کالاب ہے اس میں خمر آمار ہے شستر آستر بناتے ہیں تالیوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے دور دور سے آئے ہیں ہمارے بھائی بھولا لہار راجستان سے آمنترت کرنا چاہوں گی دوسا زلے سے راجستان کے بھولا لہار یہ ہمار ٹول کٹ میکر ہے اور آج کے ہمارے پراتنیدھک طور پر اوپس آخری دابھار تھی پرمار کملیش بھائی گجرات سے مہی ساگر سے گجرات راجم مہی ساگر زلے سے پرمار کملیش بھائی تالہ بناتے ہیں بہت بہت دھنیواد سبھی کا ہمارے گاؤوں کی میو جو کی سنار نائی لہار جیسے پارم پری کاری کر اور شل پکار ہے انہیں آرثیق سہیتہ ایوام پرشکشن پردان کرنا اس وش وکرم یو یوجنہ کا عددیش ہے گاؤ کے اچھرہ پرکار کے ویوسائیوں کے لیے یہ یوجنہ امروط سنجیون کے طور پر کام کرے گی میں انورود کرتی ہوں ہمارے ٹیکنیکل ٹیم سے کہ وہ اس یوجنہ کے جانکاری ہیتو بنائی گئی ڈاکیومنٹری دکھائے ہجاروں ورسوں سے جو ساتھی بھارت کی سمردی کے مول میں رہے ہیں وہ ہمارے بشو کرما ہی ہے جیسے ہمارے سریر میں ریڑ کی ہڈی کی بھومی کا ہوتی ہے ویسے ہی سماج جیون میں ان بشو کرما ساتھیوں کی بہت مہت پوڑ بھومی کا ہوتی ہے اس لیے آج سمی کی مانگ ہے کہ ان بشو کرما ساتھیوں کو پہچانا جائے انہیں ہر طرح سے سپورٹ کیا جائے پریہ وش کرما آپ نے ہمارا گھر سکول دفتر دیش سجایا بچپن سے بڑھا پہ تک ہمارا ساتھ نبھایا لیکن آزادی کے دشکو بات بھی آپ لوگوں کی کٹھین آئیا اند دیکھ رہی اپنے پرم پرام پرآکت ہنر کو سمبھالنے میں آپ کی مہنط تیڑا کسی نے دیکھی نہیں لیکن لیکن جب دیش کو ملا ایک سمدیدن شیل نیت رتو تو گڑی گئی تی ایم وشو کرما جیسی یوج نا جس کے ذریعے ہمارے وشو کرما ساتھیوں کے سامان سامر اور سمردھی کی سمیداری دیش نے سمبھالی پردان منتری نریندر مودی جی نے ایک سال پہلے بنائی تھی پی ایم وشو کرما یوج نا تا کہ وشو کرما ساتھی آدھون نکتا آدم نر بھرتا اور پروفیشنل لزم سیکھے اور نئے ہنر کے ساتھ بازار سے جڑے اس مہا ابھیان کو ساکار کرنے کے لیے پردان منتری جی نے دیش کے لاکھوں وشو کرما کو رجسٹر کروایا آٹھ لاکھ کاری کروں ایوام شلپ کاروں کو نئے زمانے کے ٹونز اور ٹرینر سوارا آٹھ سو سکل سنٹرز میں ٹریننگ دیل گئی ٹریننگ میں انہوں نے ٹیکنیکل گیان کے کرنے سے کیسے دھندہ بڑھے گا برانڈنگ اور مارکٹنگ میں کیا انتر ہوتا ہے اپنے پروڈکٹس آن لائن کیسے بیچتے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ وشو کرما بھائی بہن اپنا کام چھوڑ کر ٹریننگ کرنے آئے تھے تو پردان منتری جی نے یہاں تک تک ٹھان رکھا کہ انہیں تین ہزار روپے کا ٹریننگ بھتھا اور ایک ہزار روپے کا یاترہ بھتھا بھی ملے ٹریننگ کے بعد انہیں سکل سرٹیفکٹ سے بھی نواز آگیا انہیں نئی ٹون کٹ خریدنے کے لیے پندرہ ہزار روپے کے e واؤچر بھی دیے گئے ایک لاکھ ساٹ ہزار وشو کرماؤ کو بنا کسی بھاگ دور اور منیمم پیپر ورک کے ساتھ پانچ پرتیشت کی ریایتی بھی آج در پر چودہ سو کروڑ روپے کے لون بھی ملے اور یہ سب ہوا کے ور ایک سال میں یہ تو بس ایک شروعات ہے شروعات اپنے ویفصائے میں بھوش دیکھنے کی شروعات اپنی اگلی پیڑی کو گری بھی نہیں کاری گری اور سمرد سوپنے کی شروعات وکسد بھارت کا بھاگی دار بنانے کی سم مان سامر سمر 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 مر ویفاد روپ سے جنہوں نے ہندوستان کی راج نیتی میں راشترواد کا پنر رتھان کیا ہے اور جن کے جیون کا ہر پل ہر کشن مضبوط بھارت کی نیو رکھنے کے لیے کام آتا ہے سم سمر کے شرم جیوی ورگ کو اس کی گریمہ اور سم مان پردان کرنے والے ماننی پردان منتری شری نریندر مودی جی آپ پنڈت دین ڈیال اپا دھائی جی کے میلے کچیلے لوگوں کی آخری آدمی کی امید ہو میں انرود کرتی ہوں آپ اپنے پریرک ویچاروں سے ہم سب کا مارک درشن کرے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی امرابطی آنی بردی س مہ راست تیل تمام ناغرک نا ماج نمش کار دو دن پہلے ہی ہم سب نے بشو کرما پوزا کا اتصو منایا ہے اور آج وردہ کی پویتر دھرتی پر ہم پی ایم بشو کرما یو جنہ کی س بھلتا کا اتصو بنا رہے ہیں آج دن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ نائنٹین مینو باجی کی یہ تادنا ستھلی مہتما گاندی جی کی کرم بھومی پردھا کی یہ دھرتی یہ اپلبدی اور پرنہ کا ایسا سنگم ہے جو بھکسید بھارت کے ہمارے سنکلپوں کو نئی ارجہ دے گا پیشو کرمہ یوجنہ کے جریے ہم نے سرم سے سمرد دی اس کا کاؤسل سے بہتر کل کا جو سنکلپ لیا ہے بردھا میں باپو کی پریڑنہیں ہمارے ان سنکلپوں کو سدھی تک لے جانے کا مادھیم بنے گی میں اس یوجنہ سے جڑے سبھی لوگوں دیز بھر کے سبھی لابھارتیوں کو اس اوثر پر بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں آج امرابتی میں پی ایم مطر پارک کی آدھار چلا بھی رکھی گئی ہے آج کا بھارت اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ویسویک باجار میں ٹاپ پر لے جانے کے لیے کام کر رہا ہے دیش کا لکش ہے بھارت کی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اجاروں ورث پرانے گورو کو اُنر ستھاپی کرنا امرابتی کا پی ایم مطر پارک اسی دشاں میں ایک اور بڑا قدم ہے میں اس شب لبضی کے لیے بھی آپ سبھی کو بہت بہت شب کامنائے دیتا ہوں ساتھیوں ہم نے بشو کرمہ یوجنہ کی پہلی برسگانڈ کے لیے مہراشتہ کو چُنا ہم نے پردھا کی اس پبیتر دھرتی کو چُنا کیونکہ بشو کرمہ یوجنہ کیول سرکاری پروگرم بھر نہیں ہے یہ یوجنہ بھارت کے ہزاروں ورث پرانے کاؤشل کو بکشید بھارت کے لیے استعمال کرنے کا ایک روڑ مہپ ہے آپ یاد کریے ہمیں اتحاس میں بھارت کی سمردی کے کتنے ہی گوروشالی ادیائے دیکھنے کو ملتے ہیں اس سمردی کا بڑا آدھار کیا تھا اس کا آدھار تھا ہمارا پارم پارک کاؤشل اس سمائے کا ہمارا شلپ ہماری انجینئرنگ ہمارا ویجیان اس دنیا میں سب سے بڑے وستر نرماتا تھے ہمارا دھاتو ویجیان ہماری میٹرلر جی بھی بشو میں بے جوڑ تھی اس سمائے کے بنے مٹی کے برتنوں سے لے کر بھونوں کی ڈیجائن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اس جیان ویجیان کو کون گھر گھر پہنچاتا تھا ستار لوہار سونار کمھار مورتیکار چرمکار بڑھائی مستری ایسے انیک پیشیں یہ بھارت کی سمردی کی بنیاد ہوا کرتے تھے اس لیے گولامی کے سمائے میں انگریجوں نے اس شدیسی ہنر کو سماپتہ کرنے کے لیے بھی انیکوں ساجی سے کی اس لیے ہی پردھا کی اس دھرتی سے گاندی جی نے جرامین ادیوک کو بڑھاوا دیا تھا لیکن ساتھیوں یہ دیش کا دربھاگیا رہا کہ آج ہدی کے بعد کی سرکاروں نے اس ہنر کو وہ سممان نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا ان سرکاروں نے بشو کرمہ سماج کی لگاتار اپیتشا کی جیسے جیسے ہم شلپ اور کاؤشل کا سممان کرنا بھولتے گئے بھارت پرگتی اور آدھونکتہ کی دوڑ میں بھی پیچھڑتا چلا گیا ساتھیوں اب آج ہادی کے ستر سال بار ہماری سرکار نے اس پرمپراغت کاؤشل کو نئی ارجہ دینے کا سنکلپ لیا اس سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے ہم نے پی ایم بشو کرمہ جیسی یوجنا شروع کی بشو کرمہ یوجنا کی مل بھاونہ ہے سممان سامرث اور سمردی یعنی پارمپاریک ہنر کا سممان کاری گروں کا سسکتی کران اور بشو کرمہ بندھوں کے جیون میں سمردی یہ ہمارا لکش ہے اور ساتھیوں بشو کرمہ یوجنا کی ایک اور وشیستہ ہے جس کیل پر جس بڑے پیمانے پر اس یوجنا کے لئے الگ الگ ویبھاگ ایک جود ہوئے ہیں یہ بھی ابودپربہ ہے ڈیو ڈیو ستھانی اور کاری گروں کو سکیل ٹریننگ مل چکی ہے اکیلے ڈیو ڈیو کی کتنی بڑی کرانتی آئی ہے بڑی ہیں کونگری اور دوستوں ہیں ہم جان بج کر آگے نہیں بڑھنے دیا ہم جن سرکاری سسٹم سے کانگریس کی اس دلیت پچھڑا ویروتی سوچ کو ختم کیا ہے پچھلے ایک سال کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ آج بشو کرما یوجنا کا سب سے سے زیادہ لاپ ڈسی 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 سماج اٹھا رہا ہے میں چاہتا ہوں بشو کرما سماج ان پارمپری کاریوں میں لگے لوگ کیول کاریگر بن کر نہ رہ جائے بلکہ میں چاہتا ہوں بیک کاریگر سے زیادہ وہ ادھمیں بنے بیوسائی بنے اس کے لیے ہم نے بشو کرما بھائی بہنوں کے کام کو ڈسی 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 ڈس یک وorn product ایک اٹھا مل جیسے پریاسوں کے جریے بارمپری کبت پاروں کی مارکٹنگ کی جا رہی ہے ہمارا لکش ہے یہ لوگ اپنے بیجنس کو آگے بڑھائیں یہ لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کی سپلائی چین کا حصہ بنیں اس لیے او این ڈی سی اور جیم جی ای ایم جیسے مادیموں سے شلپ کاروں کاریگروں اور چھوٹے کاروباریوں کو اپنا بیجنس بڑھانے میں مدد کا راستہ بن رہا ہے یہ شروعات بتا رہی ہے جو ورگ آردھیک پرگتی میں پیچھے چھوٹ رہا تھا وہ وشو کی تیسری سب سے بڑی ارتبابستہ میں اہم رول نبھائے گا سرکار کا جو سکیل انڈیا مشن ہے وہ بھی اسے سکت کر رہا ہے ڈیس کے کروڑوں نوجوانوں کی آج کی ضرورتوں کے حساب سے سکیل ٹرینی ہوئی ہے سکیل انڈیا جیسے ابھیانوں نے بھارت کی سکیل کو پوری دنیا میں پہچان دلانی شروع کر دی تھی اور ہمارے سکیل منترالے ہماری سرکار بننے کے بعد ہم نے الگ سکیل منترالے بنایا اور ہمارے جین چودری جی آج سکیل منترالے کا کاروبار دیکھتے ہیں ان کے نیترتوں میں اسی سال فرانس میں ورلز کیلز پر بہت بڑا آیوجن ہوا ہم چرچہ بہت کرتے ہیں لیکن اس فرانس میں ابھی ایک بہت بڑا آیوجن ہوا اس میں کیل کو لے کر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کاریگر اور ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا اور اس میں بھارت نے بہت سارے ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں یہ ہم سب کے لیے گرب کا بیشہ ہے ساتھیوں مہاراست میں جو اپار اوڈوکی سمبھاونہ ہیں ان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ایک ہے پیدرب کا یہ علاقہ یہ ہائی کوالٹی کپاس کے اتنا بڑا کینڈر رہا ہے لیکن دسکوں تک کانگریس اور بعد میں مہا آگاڑی سرکار نے کیا کیا انہوں نے کپاس کو مہاراست کے کسانوں کی طاقت برانے کی جگہ ان کسانوں کو بدحالی میں دکیل دیا یہ لوگ کیول کسانوں کے نام پر راج نیتی اور برشتہ اچار کرتے رہے سمسیاں کا سمادھان دینے کے لیے کام تب تیجی سے آگے بڑھا جب دوہزار چودہ میں دیو اندریا پھڑن بھیجری کی سرکار بنی تھی تب امراواتی کے ناندگاو کھنڈیشور میں ٹیکسٹائل پار کا نرمان ہوا تھا آپ یاد کریے تب اس جگہ کے کیا حال تھے کوئی ادیوگ وہاں آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا لیکن اب بہی علاقہ مہاراستر کے لیے بڑا اودیوگی قیدر بنتا جا رہا ہے ساتھیوں آج پی ایم مطر پارک پر جس تیجی سے کام ہو رہا ہے اس سے ڈبل انجین سرکار کی اچھا شکتی کا پتا چلتا ہے ہم دیش بھر میں ایسے ہی سیون سات پی ایم مطر پارک کھاپی کر رہے ہیں ہمارا بیجن ہے فارم فائبر 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 فیبرک فیبرک فیشن فیشن فارن یعنی بیدرب کے کپاں سے یہیں آئی کوالیٹی فیبرک بنے گا اور یہیں پر فیبرک سے فیشن کے مطابق کپڑے تیار کیے جائیں گے یہ فیشن ویدیشوں تک ایکسپورٹ ہوگا اسے کسانوں کو کھیتی میں ہونے والا نقشان بند ہوگا انہیں ان کی فصل کی اچھی قیمت ملے گی اس میں ویلیو ایڈیشن ہوگا اکیلے پی ایم مطر پار سے ہی یہاں آٹھ سے دس ہزار کروڑ روپیے کے نویس کی سمبھاونا ہے اس سے بیدرب اور مہاراشتہ میں یوہوں کے لیے روجگار کے ایک لاکھ سے جازہ نئے اوثر بنیں گے یہاں دوسرے اوڈیوکوں کو بھی بڑھا ہوا ملے گا نئی سپلائی چینز بنے گی دیشتہ نریاد بڑھے گا آمدن ہی بڑھے گی اور بھائی اور بہنوں اس اوڈیوکی پرگتی کے لیے جو آدھونک انفرسکچر اور کنیکٹیوٹی چاہیے مہاراشتہ اس کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے نئے ہائی ویچ ایکسپریس ویچ سمردی مہامارک بوٹر اور ایئر کنیکٹیوٹی کا وشتار مہاراشتہ نئی اوڈیوگی کرانتی کے لیے کمر کس چکا ہے ساتھیوں میں مانتا ہوں مہاراشتہ کی پہو آیامی پرگتی کا اگر کوئی پہلا نائک ہے تو وہ ہے یہاں کا کسان جب مہاراشتہ کا بیدرف کا کسان خوشحال ہوگا تب ہی دیز بھی خوشحال ہوگا اس لیے ہماری ڈبل انجن سرکار مل کر کسانوں کی سمردی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے پی ایم کسان کسان سممان نتی کے روپ میں کیندر سرکار چھے ہزار روپی کسانوں کے لیے بھیجتی ہیں مہاراشتہ سرکار مہاراشتہ میں ایک نتی چھے ہزار چھے کسانوں لگا دیا اس سرکار نے پھر سے سینچائی سے جھڑے پروڈیس کو گتی دی ہے اس دس لاکھ ایک اکڑ جمین پر سینچائی کی ساتھیوں ہمارے ریفائن سویابین سوریا مکھی اور پام اویل پر کسٹم ڈیٹی کو ساڑھے بارہ پرتیشت سے بڑھا کر ساڑھے بتیس پیتیست کر دیا ہے اس کا بہت فائدہ ہمارے سویابین اگانے والے کسانوں کو ہوگا جلد ہی ان سب پریاسوں کے پرنام بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں ایک ساو دھانی بھی برتنی ہوگی جس کانگریس پارٹی اور اس کے دوستوں نے کسانوں کو اس حالت میں پہنچایا پرباد کیا ہمیں انہیں پھر موقع نہیں دینا ہے کیونکہ کانگریس کا ایک ہی مطلب ہے جوٹ دوخہ اور بے ایمانی انہوں نے تیلنگانہ میں چناؤں کے سمائے کسانوں سے لون مافی جیسے بڑے بڑے وعدے لیکن جب ان کی سرکار بنی کسان لون مافی بھٹک رہے ہیں کوئی ان کی سننے والا نہیں مہاراستر میں ہمیں ان کی دوخے باجی سے بچ کر رہنا ہم آج کانگریس دیکھ رہے ہیں یہ کانگریس ہیں جسے ڈکڑے 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 جو جس پارٹی میں ہماری آستھا اور سنسکرتی کا جراسہ بھی سممان ہوگا ڈکڑے چی آراد نہ کرید ہوتا آنی کرنا ٹکا گنپتی چی مرتی پولیس وین مددے ہوتی ساتھیوں پورا دیش گنپتی کے اس اپمان کو دیکھ کر آکروشت ہے میں ہران ہوں اس پر کانگریس کے سیوکوں کے مو پر بھی تعلہ لگ گیا ہے ان پر بھی کانگریس کی سنگت کا ایسا رنگ چڑھا آئے کہ گنپتی کے اپمان کا بھی ویروت کرنے کی ان میں ہمت نہیں بچی ہے بھائی اور بہنوں ہمیں ایک جھٹ ہو کر کانگریس کے ان پاپوں کا جواب دینا ہے ہمیں پرمپرہ اور پرگتی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمیں سممان اور وکانس کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم ساتھ مل کر مہاراستہ کی اسمیتہ کو بچائیں گے ہم سب ساتھ مل کر مہاراستہ کا گورو اور بڑھائیں گے ہم مہاراستہ کے سپنوں کو پورا کریں گے اسی بھاو کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں آ کر کے مہاراستہ مہاراستہ اس کی طاقت کو سمجھا ہے بشو کرما ساتھیوں کو پیدرد کے اور مہاراستہ کے سبھی میرے بھائی بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں میرے ساتھ بولی ہے بھارت ماتا کی دونوں ہاتھ اپر کر کے پوری طاقت سے بھارت ماتا کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں مہاراستہ 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 گبھر مہاراستہ مہاراستہ مہاراستہ